اسلام علیکم ڈیئر ویوارز ملکتہ ہوں آپ لوگ کو شرح خوش آل ہوں گے الحمدللہ میں بھی خریت سے ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریزلٹ کے حوالے سے جو کنفیوزن جاری ہے یوٹیوب پر بھی آپ کو ترہترہ کی ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں آپ کے اندر بھی کنفیوزن ایکی ریزلٹ کا بانا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اسائنمنٹس جو ٹیوٹرز کو دی جاتی ہیں وہ اسائنمنٹس دو تین بار ٹیٹ ایکسٹینڈ ہونے کے بعد فینلی سبمٹ کرا دی گئی ہیں اور ان کے مارکس بھی آن لین تھے اس دفعہ پہلے تو مینوال ہوتے تھے کہ وہ لسٹ بھرانی ہوتی تھی اس کو لگ سٹوڈنٹس کے نیم سیریل نمبر اور ان کے ریجسٹریشن نمبر اس کے بعد مارکس لگ کے ہم لوگ بھیج دیتے لیکن اس پر آن لین سسٹم تھا آن لین مارکس ہم نے فیل کرنے تھے اکاہیو ٹیوٹر پرٹل کے اوپر ہمیں ہمیں اشناکتی کارڈ نمبر ہمارا وہ آئی ڈی نمبر تھا اور اس کے بعد ہمیں پاسفارڈ پروائیڈ کیا گیا تھا پہلے ایک لنک پروائیڈ کیا گیا لیکن وہ لنک کام نہیں کر رہا تھا تو میرے سمیت تمام ٹیوٹرز نے شکیت کی کہ جو اینا لینک اوپن نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ٹیوٹرز اپنی جو اسینمنٹس کے مارکس ہیں وہ سمیٹ نہیں کرا پا رہے تھے یونیورسٹی والوں نے کوش عرصہ کوشش کی کہ وہ لنک کو کارامت بنایا جائے آخر کار وہ کارامت نہیں بنا تو اگاہی پورٹل جو ان کے پاس تھا وہیں پر انہوں نے سسٹم کو تھوڑا سا تبدیل کر کے وہیں پہ ہمیں پاسفارڈ پروائیڈ کر دیا گیا تھا کہ آپ اگاہی پورٹل سے جو ہے لاغن ہو سکتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں تین چار اپشنز دیئے گئے تھے ایک تھا سٹوڈنٹس کی وارڈ لسٹ دوسرا تھا یہ بینک اکاؤنٹس کے جو معافضہ جات ملتے ہیں اس حوالے سے بینکی ڈیٹریلز دینی تھی اس کے بعد ایک تھا کہ اسائنمنٹس کے مارکس وہاں پہ مارکس فل کر کے جو آپ کے پرت جو آپ ہمیں بیجتے ہیں وہ ہم نے سبمٹ کرانے تھے ریجنل کیمپسز کے اندر جو بھی جہاں کے بھی ٹیوٹرز تھے انہوں نے اپنے متعلقہ ریجنل کیمپس کے اندر یہ اسائنمنٹس کے مارکس سبمٹ کرانے تھے اور آن لینگ بھی فلنگ کرنے تھی تو دوستو لیٹ ہونے کے ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ ٹیوٹرز دیتے ہیں ان کا یہ پہلا چانس تھا اس لیے ان کو سمجھنے لگ پا رہی تھی کہ کس طرح فل کرنے ہیں اور کس طرح مارکس لگانے ہیں کتنے میکسیمم مارکس لگانے ہیں کتنے منیموم لگانے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا کس طرح سینڈ کرنے ہیں ان کی ارینجمنٹس کے حوالے سے مختلف جو آپ کو پتا ہے نئی ریکریورنمنٹ ہوئی ہے تو اس حوالے سے ٹیوٹرز بہت زیادہ پریشان تھے جس کے وجہ سے ان کو یونیورسٹی کو مجبورن ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنا پڑی تو آپ الحمدلیلہ تمام ریزارٹس سبمیٹ ہو چکے ہیں اور یونیورسٹی کو بھی ارسال کر دیئے گئے ہیں اس کے بعد جو ہے نا آپ کے ریزارٹ کمرہ لہا گئے تو بہت سے سٹوڈنٹس کنفیوزن کا شکار ہے کہ آپ کو یوٹیوب پر ترہ ترہ کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ریزارٹ آگیا ریزارٹ کی سکرین شاٹ بھی پاس اوقات لگائی ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اچھکر گیا ہے تو وہ پچھلے ریزارٹ کارڈز ہیں کسی اور کلاسز کے وہ وہاں سے اوپن کر کے موبیل پہ یا کمپیوٹر سکرین پہ اس کی سکرین شاٹ لے کے لگا دیتے ہیں اور ساتھ میں لگتیتے ہیں کہ جی ریزارٹ آگیا آپ جا کے فوراں جھٹ سے وہاں پر کلیک کرتے ہیں اور دس منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے تو آپ وہاں پر دس منٹ کی ویڈیو دیتے ہیں اور آپ ٹائم پر بات کرتے ہیں تو میں آپ کو آج ایک بہترین فارمولا دینے والا ہوں پہلی بات تو جی ہے کہ یونیورسٹی کی ڈیٹس جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایڈمیشن ڈیٹ بھی ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہے ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہے ایکسٹینڈ ہونے کی وجہ ایکسٹینڈ ہونے کی بہت سی وجہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ یونیورسٹی کسی اپنی مجبوری کے تحت ڈیٹ ایکسٹینڈ کرتی ہے دوسری وجہ ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کو متنظر رکھتے وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کرتی ہے تیسری وجہ ہے کہ جتنے ایڈمیشن کچھ آئیے ہوتے ہیں وہ ایڈمیشن نہیں ہو پاتے تو اس وجہ سے وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں کہ چلو کچھ نئے سٹوڈنٹس بھی آ جائیں تو آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جو کہ آن لین کورسنگ ایڈوکیشن آپ کو پروائیڈ کرتی ہے تو اس وجہ سے وہاں پر معاملات بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں جتنا بڑا خاندھان ہوتا ہے اتنے زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے تو ریزلٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آتا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی آپ ویب سیٹ اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد وہاں پہ مختلف آپ کو اسٹینشنز ملتی ہیں نیچے وہاں پہ ایک ریزلٹس کا اپشن ملتا ہے آپ کو وہاں پہ آپ کلک کریں گے اس اپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ اپنا جو ریزیسٹریشن نمبر ہے یا رول نمبر ہے یا شناختی کارڈ نمبر ہے جو بھی مانگا جائے وہ آپ نے پٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے انٹر کرنا ہے تھوڑی دیر بعد لوڈنگ ہونے کے بعد آپ کا ریزلٹ اوپن ہو جاتا ہے اور نیچے پرنٹ کا بھی بٹن دیا ہوتا ہے پرنٹر بھی پک کے ساتھ ہوتا ہے پرنٹر کی پک بنی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کلک کر کے اپنے ریزلٹ کارڈ کی پرنٹ اوٹ بھی لے سکتے ہیں تو دوستو سوال یہ ہے کہ ریزلٹ کب آئے گا تو جو نمبر کہہ رہی تھی کہ ایک ہفتے کے اندر آ جائے گا تو وہ نہیں آیا اس کی وجہ آپ کو پتا ہو گئی میں بتا کورونا بریس کے کچھ صورتحال بنی ہوئے جس وجہ سے وہ کام پر نہیں آرہا اس وجہ سے کام کی رفتار سلو ہے تاہم جنورسٹی کی کوشش یہ ہے کہ جلد جلد آپ ریزلٹ دے دیا جائے تاکہ ان کے سر سے بھی بھار ہلکہ اور نئے ایڈمیشن بھی ہوئے پڑے ہیں ان کا بھی بہت زیادہ کام ہے تو ان کی کوشش چاہی ہے کہ آپ ریزلٹ دے دیا جائے تو آپ کرنا کیا ہے آپ نے شکار ہونے کچھ کرنے کے آپ جب بھی ملے مویل ایڈرائیڈ ہر بندے کے پاس آج کل موجود ہے آپ وہ سہل ہمارے پالے ایوپن یوریٹی کی ویب سیٹ پہ جا کے دیکھیں کہ ریزلٹ آیا ہوا ہے یا نہیں آیا ہوا باز وقت کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس فون کرتے ہیں سر ریزلٹ آیا ہوا ہے لیکن وہ ہمیں مل نہیں رہا تو میں پوچھتا ہوں وہ کہاں آیا ہوا ہے آپ کو کس نے پتا ہے تو ایک لنک سینڈ کرتے جب میں اوپن کرتا ہوں وہ یوٹیوب پر لے جاتا ہے تو میں جب دیکھتا ہوں وہ ریزلٹ کارز باقی آئے ہوتے ہیں وہ پرانے ہوتے دکھا رہے ہوتے ہمارے سٹوڈنٹس پاکستانی وہ بہت زیادہ جلدی کرتے تقیق کرنے ریزلٹ کارڈ نہیں آیا جب ریزلٹ کارڈ ریزلٹ ہو جائیں گے یونیورسٹی کی طرف سے وہ آپ کو ویب سیٹ پر مل جائے گا اور ویب سیٹ کا تریکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے بہاں سے آپ ریزلٹ چیک کر سکتے تو ایک بہت ضرور زیاد رکھیں کہ ریزلٹ سٹاف جو ہوتا ہے وہ سارا دن اپنا کام کرتے ہیں ان کے پاس بہت سا کام ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں ریزلٹ بغیرہ فینل کرتے ہیں ایک دو دفعہ چیک بھی کیا جاتا ہے مختلف کمپیوٹر سے اس کو ویریفائی کرنے کے بعد وہ جب آفس بند ہونے لگتا لنک کھول دیتے ہیں اور آپ ریزلٹ کارڈ انٹرنیٹ پر آ جاتا ہے تو تب ہی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنا ٹائم بجائے یوٹیوب کی ویڈیوز میں ضائع کرنے کے بجائے کنفیوجن کے شکار ہونے کے ریزلٹ کار آگیا لیکن ہمارا نہیں آیا یا ہمیں نہیں مل رہا اس طرح کوئی صورت حال نہیں ہے اور جب آئے اگر ریزلٹ آپ کو میں سب سے پہلے یہاں پر انفارم کروں گا آپ اس طرح کی اپڈیٹ سے اگر سبسکرائب لکھا ہو ہے اور ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں اور اپنا پیار دکھا دیں انشاءاللہ میں آپ کو اس طرح کی اپڈیٹ جو کنفرم نیوز ہیں وہ دیتا رہوں گا جی ڈرام پازی پہ بلکل آپ بروسہ نہ کریں صرف اتھینٹک نیوز بار بروسہ کریں اور آپ کسی قسم کی کنفیش شکار نہ ہوں تمام سٹوڈنس کے بہت اچھے مرکس لگے ہوئے ہیں اور میں آپ کو انشاءاللہ دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی توقعات سے بھی اچھے نمبر آئیں گے تو ان دعویوں کے ساتھ اللہ آپ کو زندگی کی اور آخرت کے ہر میدان میں کام میرے بنی اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا رابطہ جڑا رہے اللہ حافظ